کہ وہ کون سے بوائد ہیں یا انسان سے جب کفر سرزد ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے شرک میں مبتلا ہونے کی وجوہات کیا ہے کیا بوائد ہیں کیوں کفر میں وہ چلا جاتا ہے بوائد یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے علماء نے کئی وجوہات کا ذکر کیا ان ساری وجوہات کو اگر ہم جمع کرنا چاہے تو کفر کے جو بوائد ہیں وہ کل چھے ہیں کفر کے جو بوائد ہیں بوائد الکفر کفر میں کیسے انسان داخل ہوتا ہے کن چیزوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے کل چھے چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز ہے کفر الانکار کفر الانکار دل سے انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جتنے رسول بھیجے گئے تھے وہ سب کے سب نعوذ باللہ جھوٹے رسول ہیں اگر رسولوں کی تقدیم کرتا ہے یا ان کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے دل سے ان رسولوں کا انکار کیا اور اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دوسری جو وجہ علماء نے بیان کی کفر میں مقتلع ہونے کی کفر الجہود کفر الجہود دل سے آدمی اقرار کرتا ہے مانتا ہے کہ رسول پر حق لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا زبان سے اقرار نہیں کرتا دل میں مانتا ہے تسلیم کرتا ہے کہ جو رسول آئے تھے وہ سچے ہیں وہ برحق ہیں لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تعلق سے ذکر کیا وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُوسُهُمْ ذُلْمَ وَعُلُوَا کہ انہوں نے اپنے زبان سے انکار کیا حالانکہ دل سے وہ اقرار کرتے تھے مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے برحق نبی ہیں رسول ہیں زبان سے اقرار نہ کرنا ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا زبان سے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے تیسری جو قسم ہے کفرو عنادن کفرو عنادن بساوقات دل سے بھی تصدیق کرتا ہے زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا ہے نہیں مانتا ہے یہودی جو مدینے میں زندگی گزارتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے ذکر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ نبی یہ برحق ہے سچے رسول ہیں اور زبان سے بساوقات اس کا ادھار بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے شریعت کو قبول نہیں کیا محل تکبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے تکبر اور غرور نے ان کو شریعت اسلامیہ سے یا سرات مستقیم سے دور ہٹا دیا جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے اور یہی حال ابو جہل کا تھا وہ واقعہ معروف ہے کہ اخنا سیفن و شریخ نے سوال کیا تھا ابو جہل سے کہ تمہارا اس نبی کے تعلق سے کیا گمان ہے کیا خیال ہے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میں پہچانتا ہوں کہ آپ سچے رسول دل سے بھی سچا جانتا تھا بساوقات زبان سے بھی اقرار کیا لیکن اس کے واوجود شریعت کو قبول نہیں کیا کس وجہ سے اناد اور تکبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہمارا قبیلہ اور بنو حاشم کا قبیلہ حجاج بیت اللہ کے خدمت میں ہم ایک دوسرے پر سبخد لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے وہ کھانا کھلاتے ہم کھانا کھلاتے وہ بانی پلاتے ہم بانی پلاتے لیکن جب ان میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تو ہم اپنے خاندان میں رسول کہاں سے لائیں کہاں سے پیدا کریں اس کے بعد اس نے کہا کہ چاہے میرا انتقال ہو جائے مر جاؤ تب بھی میں آپ کو رسول اور نبی تسلیم نہیں کروں گا تو یہ کفریں اناد ہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے بساوقات دل سے سچا جاننے کے باوجود زبان سے اقرار کرنے کے باوجود آدمی ایمان نہیں لاتا ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے چوتی جو قسم یہ چوتہ جو سبب علماء نے بیان کیا کفر النفاق کفر النفاق کہ آدمی دل سے اقرار کرتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے زبان سے مقر ہے کہ میں مسلمان ہوں زبان سے رسول کو بھی مانتا ہے تسلیم کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن دل سے عقیدہ نہیں رکھتا ہے دل میں اعتقاد نہیں پائے جاتا ہے زبان سے محض اقرار کرنا کافی نہیں جب تک کہ وہ دل میں اس بات کو تسلیم نہ کرے دل سے نہ مانے یا دل میں اس کے مطابق عقیدہ نہ رکھے تب تک وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور علماء اکرام نے نفاق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے نفاق اکبر اور نفاق اصغر نفاق اکبر علماء اس کو کہتے ہیں کہ ان نفاق الاعتقادی اور نفاق اصغر کو علماء عموماً تعبیر کرتے ہیں ان نفاق العمالی کفر اکبر کو بیان کرنے کے لیے عموماً نفاق اکبر کا استعمال ہوتا ہے یا ان نفاق الاعتقادی علماء اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور کفر اصغر کا ذکر کرنے کے لیے علماء نفاق عمالی کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو نفاق بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور جن الفاظ کو کفر کے بیان کے لیے شریعت نے استعمال کیا ہے ان میں ایک لفظ نفاق کا بھی ہے نفاق کو بیان کر کے بھی بساوقات کفر کی وضاحت ہوتی ہے پانچویں جو قسم علماء نے بیان کی کفر العرام کفر العرام کوئی آدمی سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتا ہے نہ تسلیم کرتا ہے نہ تصدیق کرتا ہے نہ تقذیم کرتا ہے نہ دوستی کرتا ہے نہ دشمنی کرتا ہے لا تعلق ہو کر آدمی رہ جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں سننے کی کوشش نہیں کرے گا سچا بھی نہیں کہے گا جھوٹا بھی نہیں کہے گا دشمنی بھی نہیں کرے گا دوستی بھی نہیں کرے گا بلکہ شریعت اسلامیہ کو کبھی سننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس قسم کا جو کفر ہے علماء نے اس کے لئے کفر العرام کا لفظ استعمال کیا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد یا لیل کے سرداروں کے پاس گئے تھے تو ان کے سرداروں میں سے ایک سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کچھ سننا بھی نہیں چاہتا اور کچھ کہنا بھی مجھے گوارہ نہیں کچھ سننا بھی نہیں چاہتا اور کچھ کہنا بھی مجھے پسند نہیں ہے اس لئے کہ اگر میں نے کچھ کہ دیا اگر میں نے کچھ کہ دیا اور آپ سچے اور برحق رسول اگر نکل جائیں تو بسا اوقات یہ کلیمہ جو میری زبان سے نکل جائے گا مجھے ہلاکت تباہی اور بربادی پھڑاو دے گا اور اگر میں نے آپ کو جھٹلا دیا آپ کی تقضیم کر دی اور آپ جھٹے نکلے آپ کی تقضیم کر دی آپ کو جھٹلا دیا آپ کا انکار کر دیا اور آپ جھٹلے نکلے تو میں میں آپ اس سے زیادہ حقیر ہیں اس سے زیادہ حقیر ہیں کہ آپ کی تردید میں آپ کو جھٹلانے کے لیے اپنی زبان سے میں کوئی کلمہ استعمال کروں کوئی کلمہ میں استعمال کروں اس سے زیادہ آپ میری نگاہ میں حقیر ہوں گے اور دلیل ہوں گے تو انہوں نے نہ آپ کی بات کو سنا نہ تکذیب کی اور نہ ہی تزدیق کی تو علماء کہتے ہیں اس کفر کو کہ یہ کفر اعراب ہے آخری جو وجہ علماء نے بیان کی کفر میں مبتلا ہونے کی وہ ہے کفر الشک کفر الشک بسا اوقات مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس میں شک کریں آیتوں میں شک کرنا اللہ کی ذات میں شک کرنا علوہیت میں شک کرنا ربوبیت میں شک کرنا ویا کہ شریعت کے کسی بھی حصے میں شک کرنا آدمی کو اسلام سے خارج کر لیتا ہے اسلام سے نکل کر انسان کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ کل چھے اقسام ہیں جو علماء نے بیان کی جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے چھے اقسام ہیں موسیقی